بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مڈیئر سٹوڈنٹس ہم میکینکس کا چپٹر کمپوزشن فورسز ڈسکس کر رہے ہیں جس کے اندر آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکویشن آف لائن آف ایکشن آف ریزلٹنٹ ایکویشن آف لائن آف ایکشن آف ریزلٹنٹ یعنی بہت ساری فورسز جو ہیں اگر ایک پوائنٹ پر عمل کر رہی ہیں ایک پلین کے اندر تو ان کے ریزلٹنٹ کی ایکویشن جو ہے وہ کیا ہوگی یہ آج کا ہمارا آرٹیکل ہے میں سپوس کر لیتا ہوں لیکن لیتا ہوں فورسز فورسز پی آئی آر ایکٹنگ ایکٹنگ ایکٹ تی پوائنٹ ای جس کے کوارڈینیٹ میں نے سپوس کر لیے ایکس اور وائے ہیں فرض کیا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک پوائنٹ اے ہے اس کے اوپر فورسیز پی آئی عمل کر رہی ہیں اب پی آئی سے مراد کیا ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے اے اس کے کوارڈینیٹ میں نے سپوز کر لیے ہیں وہ ایکس اور وائے ہیں اے کے کوارڈینیٹ ایکس اور وائے آگے اب جب یہ فورسیز عمل کریں گی کسی پوائنٹ پر تو یہ جو باڈی ہے باڈی کے کسی ایک پوائنٹ پر عمل کریں گے تو باڈی جو ہے وہ ایک پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کرے گا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ باڈی روٹیٹ کرتا ہے about the point O let body is rotated about the point O اب ہم کیا کریں گے point O سے دو پرپینڈکولر لائنز ڈراغ کریں گے جن کا نام ہم رکھیں گے ایکس ایکسز اور وائے ایکسز یہ دیکھیں یہ O ہے ایک لائن میں نے یہاں سے اس کا نام میں نے رکھ دیا دو پرپینڈکولر لائنز تھرہو O ایکس ایکسز اینڈ وائے ایکسز اینڈ وائے ایکسز اب یہ جو فورسز پی آئی ہیں ان تمام فورسز کو ریزولف کیا جا سکتا ہے along x ایکسز and y ایکسز تو میں یہ سپورس کر لیتا ہوں کہ پی آئی فورسز کو جو ریزول پارٹس ہیں اس کو میں capital x اور capital y کے ساتھ denote کرتا ہوں دو پارٹس let پارٹس پارٹس the forces P i along x-اقس x-axis and y-axis اور capital x and capital y یہ اس کے result parts آگے long x-axis capital x کے ساتھ denote کیا اس کے result parts جو long y-axis آئے اس کو میں نے capital y کے ساتھ denote کیا اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس point کے coordinate x اور y ہیں تو پھر یہ understood ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا distance x ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والی height y کے برابر ہے y اوکی یہ بھی length کس کے برابر ہوگی y کے برابر اور یہ والی length بھی کس کے برابر ہوگی x کے برابر right right اب ان تمام forces کا کوئنوں کے resultant ہوگا ہم فرض کر لیتے ہیں capital r جو ہے وہ ان کا resultant ہے let r with the resultant of all the forces تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ r کے جو result parts ہوں گے r کا moment جب ہم لیتے ہیں r کا moment لیتے ہیں about the point o تو resultant کا moment برابر ہوگا اس ان forces کے جو result parts ہیں ان کے moments کے برابر ہوگا the moment of r moment of the resultant r will be equal to will be equal to to the moment to the sum of the moment of the moment of its result parts right یہ جو میں نے result parts لیے ہیں ان کے ساتھ میں نے i miss کر دیا ہے کیونکہ یہ forces p i کے result parts ہیں تو ادھر آئے گا x i اور ادھر آئے گا y i یہ x i اور یہ y i result parts لے لیے ہیں ٹھیک ہے جی اب moment لینا ہے تو فرض کر رہی ہے کہ جو resultant ہے اس کا moment ہے m کے برابر m i moment کس کے برابر ہوگا moment برابر ہوتا ہے force into perpendicular distance force challenge پہلے ہم suppose کر دیتے ہیں کہ یہ x i ہمارے پاس force ہے ٹھیک ہے تو یہ force اب moment لینا ہے ہم نے about y point ہو تو perpendicular distance کیا بنتا ہے یہ والی لینڈ اور یہ والی لینڈ کس کے برابر ہے y کے برابر تو moment برابر ہوتا ہے force into perpendicular distance تو force ہے ہمارے پاس x i اور x i کی سید میں جو perpendicular distance بنتا ہے وہ یہ والا distance بنتا ہے اور یہ والا distance small y کے برابر ہے اور یہ دیکھیں اس کی direction جب body rotate ہوگا تو اس نے o کی طرف آنا ہے نا اب اس طرح سے تو جانے سے کیونکہ لمبا چکر پڑے گا نا شارٹ کٹ یہی ہے یہاں سے o کے ارد گھومنا اس کے لیے آسان ہے تو اس کی direction کیا ہوگی پھر یہ اس طرف آئے گی ایسے کر کے اور یہ direction کیا ہوتی ہے clockwise clockwise اگر clockwise ہو تو moment کیا ہوتا ہے negative تو یہاں پہ آ گیا negative اور force ہے ہماری x i into perpendicular distance کیا آیا y کے برابر آیا پھر دوبارہ دیکھیں یہ force x i اس کو اٹھا کر میں ادھر لے آیا اس کا line of action same ہے نا یہاں پہ یہ force اور o پوائنٹ سے perpendicular distance کیا بنتا ہے یہ والا اور یہ distance کیا ہے y تو یہ آ گیا force into perpendicular distance اب یہ ظاہر ہے کہ resolve part ہے along x axis تو اس کا رجعان x axis کی طرف ہوگا y کی طرف تو نہیں جائے گا یہ تو یہ جب اس کا رجعان اس طرف ہوگا تو یہ کیا ہوگا clockwise clockwise کی وجہ سے moment کیا ہوگا negative اب دوسری force کیا آ جاتی ہے یہ ہے ہماری force y i یہ force y i اس کی سید میں یہ نیچے لے آئے یہ force f i ہے اب یہاں سے جو perpendicular distance ہے وہ تک وہ یہ والا distance بنتا ہے اور یہ والا distance کس کے برابر ہے x کے برابر تو پھر آ گیا force into perpendicular distance یہ force into perpendicular distance کے آ گیا ہمارا x اب یہ دیکھیں یہ y resolve part along y axis ہے نا تو یہ y کی طرف اٹریکٹ ہوں گے نا تو جب y کی طرف آئے گا تو یہ بنے گا anti clock wise anti clock wise ہوگا تو moment کیا آئے گا positive positive آئے گا تو یہ آگیا y i ساتھ آگیا x یہاں پہ یہ بھی لکھتے 4i is equal to 1 2 3 so on up to n اب یہ تو ایک force کا moment ہے لیکن ہمارے پاس system of forces ہے let force forces pi i سے مراد 1 2 3 بہت ساری forces ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو moment of all the forces is moment of all the forces sigma لگا رہیں گے ہم یہاں پہ sigma mi i سے مراد کیا ہے 1 سے لے کر n تک is equal to sigma i from 1 to n اس کو ایسا لکھا جا سکتا ہے minus y into x i plus x into y i i اب آگے مزید اس کے میں کرتا ہوں دو ٹوٹے دو ٹوٹے کیوں کروں گا یہ دیکھیں ذرا اس کو ایسے کر کے لکھ لیں ذرا پلس والے کو پہلے i is equal to 1 to n چلے پہلے ایسے کر لیتے ہیں minus y into x i plus sigma i from 1 to n x into y i اچھا اب یہ جس sigma کا تعلق ہے نا یہ تو وہاں پہ ہوگا جہاں پہ آئی ہوگا y اور x کے اوپر small y اور small y x کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس لئے اگر ان کو میں باہر نکال لوں یہ دیکھیں یہ x ہے نا پہلے میں اس term کو لکھنے لگا ہوں یہ آگیا sigma i from sigma i from 1 to n mi is equal to پہلے میں نے لکھ دیا x کو sigma i from 1 to n y i capital y آئے گا اس کے بعد پھر میں نے اس کو لکھا یہ minus y کے اوپر sigma apply نہیں ہوگا y باہر آگیا sigma i from 1 to n x i any problem up to here your answer should be no never not at all اب ہم suppose کر لیتے ہیں let sigma i from 1 to n mi moment ہے resultant کا وہ اس کو میں نے g کے ساتھ denote کر دیا اور sigma i from 1 to n کا نام میں رکھ دیا yi کا نام میں نے capital y رکھ دیا اور sigma i from 1 to n x i کا نام میں نے capital x رکھ دیا تو یہ پھر کیا بنے گی above equation become above equation become یہ کیا بنے گی اس کی جگہ پہ آ گ is equal to x into capital y minus y into capital x اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ equation of line of action of the resultant ہے یہ example number 15 ہے according to my book اور کیوں کہ غوری میں اس کا number کیا ہے آخری جو example is one of them یہ example اس وقت کروانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو equation of line of action of resultant کا سمجھ آجائے کہ وہ ہم میں ہمیں کیا given ہے اور کیا find out کرنا چاہتے ہیں forces of magnitude p2p3p4b چار forces ہیں act respectively alongside a b b c c d and d a of square a b c d تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک square ہے ہمارے پاس a b c d اس کے long چار forces عمل کر رہی ہیں چار forces کون کون سی ہیں p2p3p4p اور یہ p کس کے long عمل کرتی ہے a b کے long عمل کرتی ہے یہ force p آگی اس کے بعد magnitude دیئے ہوئے چلیں یہ force p a b کے long عمل کرتی ہے اور b c جو ہے b سے c اس طرف force عمل کرتی ہے 2p اور c d c سے لے d تک اس طرف force عمل کرتی ہے 3p اور d a کے long جو force عمل کرتی ہے وہ force کیا ہے 4p یہ چار forces جو ہیں یہ ایک square ہے اس کے long عمل کر رہی ہیں اور square جو ہے اس کی side a کے برابر ہے یعنی a b length b c length c d length اور a d length کس کے برابر ہیں it is given in the statement this is equal to a یہ آگے ہمیں کام آئے گا آگے پھر کہتا ہے and each force of magnitude 8 under 2 p act along the diagonal of ac bd and ac اب square board کے دو diagonal ہیں ایک تو یہ والا یہ والا diagonal اور دوسرا یہ والا یہ دو ڈاغنل آگے ان کے long جو forces عمل کرتی ہیں وہ forces ہیں 8 under root 2 p یعنی bd کے long ادھر چار ایک دو تین چار اور دو forces diagonal کے long عمل کر رہی ہیں ہم نے ان کا resultant find out کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ میں بات پہلے بتا چکا ہوا ہوں کہ اگر forces کی تعداد زیادہ ہو تو resultant نکالنے کا فارمولا ہے r is equal to x square plus y square root اس میں x کیا ہیں x resolve parts رہتے ہیں along x axis resolve parts along x axis اور capital y کیا ہوتا ہے یہ resolve parts ہوتے ہیں forces کے along y axis resolve parts along y axis یعنی جتنی بھی آپ کے پاس forces available ہوتی ہیں ان تمام forces کے resolve parts رہ لیں along x axis اس کا نام capital x رکھتے along y axis اس کا نام capital y رکھتے ان کو square کر کر ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس resultant آ جائے گا تو آئیے resultant نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں a b force کے long x axis لے لیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے کہیں بھی لے سکتے ہیں آپ take x axis take x axis in the direction of direction of the force p جو کہ a b کے long عمل کر رہی ہے باقی یہ the distance of line of action اس کو بات میں discuss کریں گے پہلے ہم صرف resultant find out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں now resolving forces now resolving forces along and perpendicular to x axis x axis along x axis جب resolve کرتے ہیں تو اس کو denote کرتے ہیں capital x کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ یہ forces x axis کے ساتھ کتنا angle بنا رہی ہیں یہ p force اپنے ہی ساتھ کتنا angle بنا رہی ہے zero p cos of zero آگیا اب یہ جو 2p ہے یہ کتنا angle بنا رہی ہے 90 تو یہ آگیا 2p cos of 90 3p جو ہے یہ کتنا angle بنا رہی ہے x x کے ساتھ direction رلٹ ہو گئی 180 angle ہو گیا تو یہ آگیا 3p cos of 180 a کو یہاں سے اٹھا کر تھوڑا سا اوپر کر لکھ دیتے ہیں تاکہ mixing نہ ہو جائے یہ پوائنٹ remember this is a اس کے بعد چوتھی فورس ہے آپ کے پاس 4p اور یہ دیکھ رکھ ورٹیکل ڈاؤن ورڈ ہے نیچے کتر جا رہی ہے ایسے کر کے تو پھر یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا angle کتنا بنا 270 degree 180 یہاں تک 180 اور 98 8 under root 2p 8 under 2p cos of اب دیکھیں یہ total angle ہوتا ہے 90 degree اور diagonal یہ bisect کرے گا angle کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ورڈ سے لے کے یہاں تک کتنا angle میں آئے گی 45 degree کا cos of 45 degree plus 8 under root 2p 8 under root 2p اب یہ والی جو force ہے یہ یہ سے لے کہ یہ تک کتنا angle بنائے گی یہ سے لے کہ یہ تک آگیا 90 اور plus 45 total ہو گیا 135 cos of 135 degree along y axis کس کے برابر آجے گا along y axis کے لیے جہاں جہاں پہ میں نے cost لگایا ہے وہاں وہاں پہ میں sign لگاؤں گا تو یہ بنے گا p sign of zero plus 2p sign of 90 degree plus 3p sign of 180 degree plus 4p cos of sign of 270 degree plus 8 under 2p 8 under 2p cos of 45 plus 8 under 2p cos of 135 یہ ہم نے forces کو resolve کر لیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ capital x کس کے برابر آتا ہے اور capital y کس کے equal آتا ہے capital x is equal to capital x is equal to اب cos zero one کے برابر ہوتا ہے تو یہ آگیا p cos 90 zero کے برابر ختم cos 180 minus one کے برابر تو یہ آگیا minus 3p اس کے بعد پھر آگیا 4p cos of 270 degree that is equal to zero اور 8 under root 2p 8 under root 2p cos 145 کی value آگئی 1 over under root 2 اور plus 8 under 2p cos 135 کی value آگئی minus 1 over under root 2 یہ ہے ہمارا capital x آئیے capital y کی value دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں sin zero zero sin 180 zero sin 90 کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر تو یہ آگیا 2p اس کے بعد 270 ڈگری minus 1 کے برابر تو اس کی رگہ پہ آگیا minus 4p پھر آیا 8 under root 2p cos 45 کی value 1 over under root 2 plus 8 under root 2p sin 135 کی value 1 over under root 2 آگئی آئیے اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس x کی value کس کے برابر آگئی یہ p minus 3p تو جواب کس کے برابر آیا minus 2p 8 under root 2p over 1 under root 2 8 under root 2p minus 1 over 2 دون ختم finish خلاص اور y کی value کس کے برابر آگئی y کی ویلیو آگئی یہ under root 2 under root 2 سے cancel ہو گیا یہ under root 2 under root 2 سے cancel ہو گیا 8 اور 8 16 16 میں سے چار چار نکال باکر آگئی 12 12 میں 2 add کی تو 14 p کے برابر آگیا لوجی میرے پاس capital x نکل آیا capital y نکل آیا فارمولہ کیا تھا ہمارا فارمولہ تھا r is equal to x square plus y square r is equal to x square plus y square ka square root تو یہ آگیا minus 2p ka square plus 14p ka square is ka square root لیا میں نے تو یہ آگیا 4p square plus 196 14 ka square kya ہوتا ہے 196 اس کے اندر 4 add کریں گے تو یہ آگیا 200p square اور اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں r is equal to 100 into 2 into p square تو جب یہ square root سے باہر آئیں گے تو باہر آکے یہ بنے گا 10 under root 2p یہ ہے جی آپ کا resultant ابھی تک ہم نے کتنا question solve کیا ہے یہاں تک question solve کر لیا ہے کہ find the resultant find resultant یہاں تک یہاں تک ہم نے solve کر لیا ہے اب آگے نکالنا ہے equation of line of action of resultant equation of line of action of resultant کس کے برابر ہوتی ہے g is equal to x into capital y minus y into capital x اب یہ دیکھیں capital y اور capital x کی قیمتیں ہمارے پاس مجود ہیں اور g کیا ہے moment of all the forces تو آئیے اب ہم moment نکالنے کی کوشش کرتے ہیں now we find equation of line of action of resultant now we find equation of line of action of resultant وہ equation کس کے برابر تھی ابھی ابھی ہم نے اس سے پہلے اس example سے پہلے یہ article کیا تھا جس کے اندر ہم نے ثابت کیا x into y minus y into capital x کے برابر ہوتی ہے اب اس equation کے لئے ہمیں moment لینا پڑے گا g کی value نکالنے کے لئے now taking moment of all the forces all the forces about the point a اسی یہ دیکھیں force into perpendicular distance plus 8 under root 2 p into perpendicular distance اس کے بعد plus 4 p into perpendicular distance چونکہ یہ zero ہو گئے ہیں تو اس لئے clockwise anti clockwise کو میں نے چیک ہی نہیں کیا کہاں پہ 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 minus آئے گا اب میرے پاس بچتی ہیں باقی 3 forces وہ 3 forces کون کون سی ہیں ایک تو میرے پاس یہ force 2 پی اب یہ 2 پی ہے تو اس کا perpendicular distance یہ بن رہا ہے اب given the statement کہ a سے لے کر b distance b سے لے کر c تک c سے لے کر d d سے لے a تک یہ سارے کس کے برابر ہیں کیونکہ یہ square ہے اور یہ length a کے برابر ہے تو یہ دیکھیں یہ force 2 پی دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے تو moment کیا ہوگا positive 2 پی into zero آ گیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ force 3 پی ہے یہ 3 پی اب a کے اوپر perpendicular distance کون سا بنتا ہے یہ والا اور یہ والا distance کس کے برابر ہے a d اور a d کس کے برابر a کے برابر تو یہ بھی گھوم کے a طرف آئے گی یہ positive تو یہ آ گیا 3 پی into perpendicular distance sorry یہاں پہ a آئے گا یہاں پہ بھی a آئے گا اب ایک force بچ گئی ہمارے پاس وہ کون سے والی ہے یہ 8 under 2 پی یہ والی جو force ہے 8 under 2 پی جو اس ڈیاگوڑل کے لوگ عمل کر رہی ہے اب اس کا perpendicular distance منتا ہے a e ٹھیک ہے تو یہ آگئی force 8 under 2 p اور اس کا perpendicular distance کس کے برابر آیا perpendicular distance اس کے برابر آگیا a e کے برابر اب یہ جو perpendicular distance a e ہے اس کو ہم نے calculate کرنا ہے تو ہمارے پاس g کی value نکل آئے گی right right پہلے اس کو تھوڑا سا لکھ لیں g z equal to یہ آگیا 3 اور 2 5 5 p a plus 8 under 2 p into a e اس کا نام اگر آپ نے پہلے کو نہیں رکھا تو شاید کو 1 2 رکھ لیا ہو اس کا نام 1 رکھ لیتے جی اب a e calculate کرنا ہے from figure now we find we find a e اب a e calculate کرنا ہے تو from figure figure میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a سے لے k c تک کا سکیر برابر ہوگا a b کا سکیر plus b c کا سکیر any kind of problem your answer should be no never not at all a b برابر 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 آگیا two a square کے برابر تو a c کس کے برابر آگیا a c جب آپ اس کا square روٹ لیں گے تو under 2 a کے برابر آجے گا تو plus minus کیوں نہیں لگایا کیونکہ یہ length ہے تو اس لئے صرف under 2 a a c کی value نکال لی اب a c کا half کریں گے تو a e آئے گا a e کس کے برابر ہوگا half of a c اور a c کی value کیا ہے under 2 a تو یہاں سے a e کی value کس کے برابر آگئی a e کی value آگئی a over under 2 یہ 2 کو لکھا جا سکتا ہے نا ایسے کر کے under 2 a over 2 ہے اس کو اگر میں ایسے لکھ دوں under 2 under 2 تو a cancel ہو جائے گا باقی کیا آجے a over under 2 آرے واہ a e کی value ہم نے calculate کر لی put into اب اس کو چو کر 2 کے اندر put کریں وہاں سے ہمیں g ملنے والا ہے g is equal to 5 pa plus 8 under root 2 p اور a e کی جگہ پہ آگیا a over under root 2 under 2 under 2 سے cancel تو 5 pa plus 8 pa تو total answer آگیا 13 pa یہ ہمارے پاس g کی value آگئی اب equation of line of action of the resultant کیا ہے equation of line of action of resultant is یہ آگیا جی g is equal to x g g k value 13 pa x into y calculate thiya thiya me 14 p 14 p minus y into capital x me nhe 2 p calculate thiya to p common na leloo یہ آج ega 14 x minus minus plus 2 y into p is equal to 13 pa this is further equal to p p say cancel to 13 a is equal to 14 x plus 2 y تو یہ دیکھیں straight line equation of line of action of the resultant 2 y minus 13 a is equal to 0 اب آگے وہ statement میں کہتا ہے پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہیں یہاں پہ ہے جہاں پہ بھی ہو اب یہ a سے آپ نے اس کا distance نکال نہ ہے اب آپ نے inter میں ایک formula پڑھا ہوگا یہ دیکھیں جی distance اگر آپ کے پاس یہ کوئی point ہے p x1 y1 اور یہ ایک line ہے ax plus by plus c is equal to 0 آپ نے اس point سے line کا فاصلہ نکال ہے تو وہ فاصلہ برابر ہوتا ہے یہ والا point اس کے اندر کردیں ax1 plus by1 plus c کا magnitude over a square plus b square تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ point a zero zero ہے اس point سے اس کا distance نکال لیں گے now we find its distance from a zero zero تو وہ کس کے برابر آجے گا d is equal to x کی جگہ پہ zero y کی جگہ پہ zero minus 13 a divided by x کے کو ایفیشنٹ کا square y کے کو ایفیشنٹ کا square 14 14 16 196 plus 4 تو یہ کس کے برابر آگیا اوپر آگیا 13 a کیونکہ mod is always positive 196 plus 4 your answer is 200 اور 200 کا square root لیں گے تو وہ آجے گا 10 under root 2 تو یہ ہے آپ کا line of action کا distance اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم یہی پہ wind up کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ